وزیراعظم عمران خان کچھ دیر بعد قام کے نام اہم پیغام دیں گے ترجمان کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا پیغام ٹیلیویشن ریڈیو اور سوشل میڈیا پر نشر کیا جائے گا پاکستان کا پھر دوستی کا ہاتھ، امن کا دشمن، ڈھٹائی پر قائم حکومت اور فاج دونوں ہی بھارت سے بات چیت کے خواہش مند ہیں لیکن سرحد پارس سے مصبت اشارے نہیں ملے کرتارپور بارڈر جلد کھول دیں گے وزیر اطلاع فواد چودری کا برطانی میڈیا کو انٹرویو کہتے ہیں مغرب کی شکایت دور ہو گئی اب تمام ادارے ایک صفحے اور ایک سوچ پر سب سے بڑی بات کی سارا دیش سنے جو پاکستان نے کی ہے بغیر ویزا کے لوگ کرتارپور صاحب جا کے پرسن کر سکے پاکستان عمر کے لیے دو قدم اٹھا چکا اب بھالت ایک قدم اٹھائے حکومت ووٹوں کے لیے مذہب پر سیاست نہ کرے نفجود سنگھ سدھو نے اپنی حکومت کی آنکھیں کھول دیں کہتے ہیں پاکستانی آرمی چیف نے ایک ارتارپور بارڈر کھولنے کا وعدہ پورا کر دکھایا وزیراعظم عمران قان کا شکریہ لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا قوم نے یقین اتحاد اور تنظیم کا مظاہرہ کیا یہی جذبہ ہمیں منزل تک پہنچائے گا آرمی چیف کی جانب سے یوم دفاع کی تقریب کے شرکہ کا شکریہ تمام شہدہ اور ان کے اہل خانہ کو سلام ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹوئٹ جینی وزیر خالجات تین وزہ دور پر آج اس دام بعد پہنچیں گے وانگ شی اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ون ٹو ون اور وفوت کی سطح پر مزاکرات کریں گے ملاقاتوں میں سی پیک سمیت سٹریٹیجک تعلقات میں اضافے پر غور ہوگا انجاب کابینہ میں توسی نئے وزراء کے نام سامنے آگئے سید سائید الحسن، مہر محمد اسلم، سید حسنین جہانیہ، محمد اجمل چیما اور محمد اخلاق کو وزیر بنانے کا فیصلہ آشفہ ریاض اور شاکت لالکہ بھی کابینہ میں شامل ہوں گے تین ایڈوائزر اور سپیشل اسسٹنٹ بھی مقرر کرنے کی منظوری کیا پٹواری کا تبادلہ ڈیپٹی کمیشنر کرتا ہے؟ کیا تبادلہ کروانے کے لیے خود چل کر جاؤں گا؟ ای ٹی آئی کے ایم این ای نسولہ دریشک نے ڈیپٹی کمیشنر راجنپور کا انتظامی مداخلت کا الزام مسترد کر دیا ایلیکشن کمیشن نے فصل الرحمان کے الزامات مسترد کر دیا چیف ایلیکشن کمیشنر کے استفعے کا مطالبہ نامنظور ایلیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے بیان بازی بند ہونی چاہیے جسے تحفظات ہیں وہ ٹریبینل میں پٹیشن دار کریں ترجمان کا رد عمل ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاکہ معاملہ نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹر سفدر کی اپیلوں پر نیا بینچ تشکیل اس نے آمباد ہائی کورٹ کے جسٹس اتم ان اللہ اور جسٹس میاں گل حسن پیر کو سماعت کریں گے شریف خاندان کی سزا موطلی کی درخواستوں پر بھی یہی بینچ سماعت کرے گا پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ سکینڈل میں اہم پیش رکھ شہواز شریف کے داماد امران علی کے مبینہ فرنٹ پین اکرام نوید کی ایک عرب روپے سے زائد کی جائدات زب مال آف گل بگ میں پینتالیس سو سکوائر فیٹ کے فلور ووگ ٹاور میں تین دکانے بھی زبط کی گئے افتیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی ٹھیکے دینے کا ریفرنس احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کو چھبیس ستمبر کو طلب کر لیا دیگر چھے ملزموں کو بھی نوٹس جاری پیشی کے بعد باقاعدہ ٹرائل ہوگا امریکن ریپبلکن کانگریس کے عراقین بھی امران خان کے مددہ نکلے کہتے ہیں امریکہ کو امران خان کے وزیراعظم بننے سے بڑی امیدیں ہیں ٹام گیرٹ بولے امران کی سربراہی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر پھوگے گورنر ہاؤس سندھ کے دروان سے پہلی بار عوام کے لیے کھل گئے شہریوں اور بچوں کی سیرو تفریقی لیامت آخہ سب چھے سے دس اور شام ساڑھے چار سے ساڑھے چھے بچے تک مخصوص گورنر امران اسمائل کا گیٹ نمبر چار پر شکایتی سیل قائم کرنے اور ہفتے میں ایک دن خود بیٹھنے کا اعلان سات ستمبر شاہینوں کو سلام پیش کرنے کا دن قام یوم فضائیہ ملی جو شجذبے سے منا رہی ہے کراچی میں شہید راشد بنحاس کے مزار پر فضائیہ کے چاک و چابن دستے کی سلامی شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور سمیت شہر شہر تقاریب کا احتمام یوم دفاع شہدائے پاکستان کے موقع پر واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب وطن عزیز کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراج اقیدت پیش کیا پاکستانی سفیر علی جہہنگیر صدیقی کا کہنا تھا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں دہیرینہ دشمنی نے پانچ زندگیوں کا چراخ گل کر دیا شکارپور میں انڈس ہائی ویپر ایمولنس پر فائرین خاتون سمیت پانچ افراد جامحق ایک زخمی بلاول پھٹو نے واقعے کا نوٹس لے کر ملزموں کی فاری گرفتاری کی ہدایت پیٹی بھائیوں کو بچانے کی کوشش یا کچھ اور فیصل آباد میں گھرے لو ملازمہ کے قتل کیس میں نئے انکشافات پولیس نے موقف لیے بغیر نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درچ کیا پوس موٹم اور لاش کی جلد تتفین کے لیے دباؤ ڈالا لوہیکین کا الزام مقتولہ فائزہ دو کانسٹیبل بھائیوں زین العابدین اور ہم مات کے گھر ملازمہ تھی جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اور دھوا دار بیٹنگ کرنے والے اے بی ڈیویلیرز پی ایس ایل کا حصہ بن گئے کہتے ہیں پاکستان سوپر لیگ ایک بہترین ٹارنمنٹ ہے اگلے ایڈیشن میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اور روس کے مشہور کریملن میوزیوم میں جیویلری کی منفرد نمائش والیس میں ٹیلر سمیت پانسو کے قریب شعبز اور شاہی شخصیات کے استعمال شدہ جیویلری کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے موسیقی